مجوزہ آئینی ترمین پر بانی سے مشاورت کے بعد پی ٹی آئی وفد دڈیالا جیل سے روانہ بیریسٹر گوہر کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی سے مشاورت ہو گئی مولانا فضل الرحمان سے مل کر میڈیا کو آگاہ کریں گے اسد قیسر نے کہا بانی پی ٹی آئی کی صحت ٹھیک ہے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد پی ٹی آئی کے وفد کو بانی سے ملاقات کی اجازت ملی ذرائع کا کہنا ہے مولانا فضل الرحمان نے بلاول بھٹو سے پی ٹی آئی رہنماوں کو بانی سے ملاقات کرانے کی درخواست کی بلاول بھٹو کی کاوشوں کی بدولت پی ٹی آئی وفد کو بانی سے ملاقات کی اجازت ملی آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے مولانا کو رازی کرنے کے جتن شہرمن فی فوز پارٹی بلاول بھٹو کی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات پھر وفد کے ساتھ مولانا فضل الرحمان سے مزاکرات کے لیے پہنچ گئے سردار اختر مینگل پہلے سے موجود تھے مولانا فضل الرحمان بلاول بھٹو اور سردار اختر مینگل کی ملاقات مجاوز آئینی ترمیم پر تبادلہ خیال کیا گیا بلاول بھٹو کے ہمراہ نوید کمر مرتضی بھاب اور جمیل سومرو جبکہ اختر مینگل کے ہمراہ ایڈوکیٹ ساجد ترین شفقت لانگو تھے کونسی ایسی مصیبت یا امرجنسی آن پڑی جس کے لیے راتوں رات خفیہ اندازوں میں مینڈمنٹ کی ضرورت آن پڑی یہ عجیب سی بات ہے کہ آئینی ترامیم کو ایک سیکرٹ ڈاکیمنٹس انہوں نے اس کو خفیہ رکھا اور وہ مختلف اقسام میں تقسیم ہو رہا ہے جب تک ہمارے لوگ واپس نہیں آتے آئینی ترامیم کا حصہ نہیں بنیں گے بی این پی سربراہ سردار اختر مینگل کہتے ہیں مختلف رہنماؤں کو حراسہ کرنا اور مرضی سے ووٹ کانسٹ کرانا کیا جمہوریت ہے ہمارے سینٹ کے دو میمبران کو فون کر کے دھمکایا گیا کیا آئین سازی کرنے والوں کو گمشدہ ارکان پارلیمنٹ کی کوئی فکر ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے کارکنوں کا مستنگ میں اتجان کوئیٹا کرانچی شہرہ بلوک کر دی اسلام آباد سلابتہ بی این پی کے دو سینٹرز کو بازیاب کرانے کا مطالبہ ہر بندہ الزام لگا رہا ہے فستائیت ہے لوگ اٹھا لیے گئے اگر لوگ اٹھا لیے ہیں تو آپ مولانا سے ملاقات کیوں کر رہے ہیں وزیر اطلاع تتار کہتے ہیں ہمارے پاس دیگر آپشنز بھی ہیں لیکن ہم جب گری لوگ اتفاق کے رائے چاہتے ہیں نمبر اور ہنگاک پورے ہونے کے باوجود مشاورت جاری ہے کوشش ہے مذاکرات آج ہر حال میں مکمل کیا جائیں فاروق ستار کا کہنے اونٹ کسی کروٹ نہ بٹھایا تو خیمہ پھاڑ کر نکلے گا مجاوزہ آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کے اجلاس کا وقت بار بار تبدیل کابینہ کا اجلاس پھر تاخیر کا شکار حکومت کی پارلیمائی پارٹی کا دو پہر دو بجے بلائے جانے والا اجلاس بھی شروع نہیں ہو سکا سینٹ اجلاس کا وقت پھر تبدیل اجلاس اب تین کے بجائے ساڑھے چھے بجے ہوگا قومی اسمبلی کے اجلاس کا وقت بھی تبدیل شان سات بجے ہوگا نائید وزیراعظم اساق دار کے جانب سے سینٹرز کی احزاز میں زہرانہ دیا دیا کنسنسز کریئٹ کرنے ہی کوش کر رہے ہیں باقی پہلا تو اللہ فضل ہے مدپس ہے ایک کنسنسز ہو جائے کانسٹیوشنل امنمنٹ کے لیے اچھی بات ہے کہ آئندہ کے لیے جو ہے اس کی سنٹرٹی جو ہے ہو جارہا ہوتی ہے اور مولانا خوزر احمان سے اتفاق نہ بھی ہوا تو بھی نمبر پورے ہیں اتفاق رائے پیدا ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے آگے فائدہ ہوگا وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں انجلاسوں کے اوقات میں تبدیلی بھی اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے ہے سینٹر ارفان صدیقی نے کہا اتفاق رائے کی آخری کوششیں ہو رہی ہیں کچھ دیر میں صورتحال واضح ہو جائے گی آئینی ترمیم کا مساودہ کابینہ سے منظوری کے بعد سینٹرٹ میں آئے گا پیچے آئے کے بارے میں نہ صرف ہم بلکہ وہ خود بھی کوئی پیش کوئی نہیں کر سکتے ترمیم کے بارے میں میں نے کہا دیا اسمی اللہ اور قدیم اللہ کا مقام ہے مولانا فضل الرحمن کو میں سلام پیش کرتا ہوں آج مولانا فضل الرحمن کا عوام میں بہتر مقام ہے اونچا مقام ہے کھیل شروع ہو گیا ہے پھر کہیں گے مجھے کیوں نکالا سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کی ایٹی سی کے باہر گفتگو کہا آئینی ترمیم کے معاملے پر کہہ دیا ہے یہ سمی اللہ اور قلیم اللہ کا مقابلہ ہے مولانا کو سلام پیش کرتا ہوں ان کا عوام میں بہتر اور رونچا مقام ہے ساری سیاست میں کسی نے عزت بڑھائی ہے تو وہ مولانا فضل الرحمن ہے کسی دن ان سے ملاقات کرنے جاؤں گا اس وقت بھی پی ٹی آئی یا جی ایو آئی کہہ کر جان نہیں چھڑا جا سکتی کہ ہمارے چار بندے بگ گئے آپ کے چار بندے بگ گئے تو آپ اس میں شامل ہوں گے ہم یہی سمجھیں گے حکومت مرضی کے پیسلوں کے لیے آئین میں چھیرشار کر رہی ہے ایک مصبتہ آتا ہے پھر دوسرا اور تیسرا آ جاتا ہے عمیر جماعت اسلامی حافظ نیم و رحمان کہتے ہیں ہر تمیم کے موقع پر خیدہ فروغ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اب تک نئے چیف جسس کا تقرر ہو جانا شاہیے تھا لیاقت بلوچ نے کہا آئینی ترامیم کے لیے سیاسی جماعتوں نے کھنچا تانی کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا پورا عمل متنازع اور شرمناک ہے پی ٹی آئی اور جی ایو آئی متنازع آئینی ترامیم کا حصہ نہ بنیں الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس بائیس اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا شیئرمن پی ٹی آئی بیلیسٹر گوہر رعو فسن اکبر ایس بابر سمیت دیگر کو نوٹس جاری تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن نظرستانی کیس میں سپریم کورٹ کے لارجے بنچ کے لیے درخواست دائر کر دی درخواست میں کہاں گیا ہے کیس میں آئینی تشریح کا نکتہ موجود ہے پانچ یا آٹھ ججز پر مشتمل بنچ تشکیل دیا جائے پنجاب میں طالبات کو حراسہ کرنے کے واقعات کی تحقیقات کے لیے ایف پائی اے نے تین تحقیقاتی ٹی میں تشریح دے دی سات اکنی ٹیم کی سبرہی ڈیپٹی ڈائریکٹر امیگریشن سلمان لیاقت کریں گے چھے اکنی ٹیم کی سبرہی ڈیپٹی ڈائریکٹر کاشف مصطفیٰ جبکہ چار اکنی ٹیم کی سبرہی ڈیپٹی ڈائریکٹر سکندر حیات کریں گے کانیکل بیفل ایس ایس جی سی کے ٹھیکے دار سے لگوانے کی پابندی نہیں سارف خود بھی لگوا سکتے ہیں ترجمان آگرا کہتے ہیں گیس کامپنی کو سارفین کے ہاتھ میں گیزر کا موینہ کرنے کا حق حاصل ہوگا آگرا نے کانیکل بیفل کی قیمتوں سے متعلق ایس ایس جی سی سے جواب طلب کر لیا سیکیورٹی فورسز کا پشین میں خوارجیوں کے خلاف آپریشن پانچ خوارجی گرفتار آئی ایس پی آر کے مطابق ہتیار گولیاں دھماکہ خیز مواد اور تین خودکش جیکٹ قبضے میں لی گئیں گرفتار خوارجی سیکیورٹی فورسز پر حملو اور بے گناہ شہریوں کے قتل میں ملابس سے سترہ اکتوبر کو یوب میں آپریشن کے دوران دو خوارجی مارے گئے ہلا خوارجیوں سے ہتیار گولیاں دھماکہ خیز مواد برامت ترانچی لی مارکٹ میں چار خواتین کے قتل کی تحقیقات گلہ کٹی لاشیں عمارت کی چھٹی منزل سے ملی پولیس نے شک کی بنیاد پر گھر کے سربراہ اور بیٹوں کو حراست میں لے لیا گھر کے سربراہ محمد پاروق کے مطابق مقتولین میں بیوی بیٹی نواسی اور بہو شامع ہیں وارداد کے وقت میں اور میرے دونوں بیٹے گھر پر نہیں تھے کسی پر شک ہے نہ کسی سے دشمنی ہے ملتان دلی گیٹ میں آتش باسی کا ساوان بنانے کے دوران دھماکہ تین منزلہ امارت منحدے مربے تلے دبکر چار افراد جامبھگ چھے زخمی سی سی ٹی وی سامنے آگئے دھماکے کا مقدمہ پولیس کی مدعیت میں درج ایف آئی آئی کے مطابق آتش بازی کا سامان بنانے والا ملزم شہباز اور نامعلوم افراد فرار ہو گئے ایف آئی نے بھارتی خفیہ ایجنسی کے اہلکار کو مطلوب افراد کی فیرس میں شامل کر لیا بھارتی ایجنٹ وکاش یادف کا کوسٹر جاری ڈائریکٹر ایف آئی نے کہا کہ نکل گپتہ وکاش یادف ابریکی شہری کے قتل کی سازش میں ملوث ہیں ایف آئی ایسے پور تشدد واقعات برداشت نہیں کرے گی کینیڈا نے بھی سکھ رہنوبا کے قتل میں ملوث رو ایجنٹ پون کمار رائے کی شناک چاری کر دی کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں سکھوں کا احتجاج بھارتی سفارت خانے اور کانسلیٹ بند کرنے کا مطالبہ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی رہائشگاہ پر ڈران حملہ حکام کا کہنا ہے حملے کے وقت اسرائیلی وزیراعظم موجود نہیں تھے کوئی زخمی نہیں ہوا نیتن یاہو کی خیسریہ کے علاقے میں رہائشگاہ پر ڈران فائر کیا گیا اسرائیلی فوج نے حملے کو روکنے میں ناکامی کی تحقیقات شروع کر دی اسرائیلی فوجز کے شمالی غزہ کے معاصرے کے دوران دو ہفتے بھی ساڑھے چار سو افراد شہید ہزاروں زخمی اسرائیلی فورسز کی جبالیا کیمپ پر پھر وحشیانہ بمباری چوالیس فلسطینی شہید شمالی اسرائیل میں راکٹ حملوں میں تیرہ اسرائیلی فوجی زخمی امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں غزہ میں جنگ بندی مشکل ایران اور اسرائیل کے درمیان ممکنہ جنگ کو روکا جا سکتا ہے ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے جو یہ جانتا ہے اسرائیل ایران پر کب حملہ کرے گا اس کا بھی اعتصاب کیا جائے گا حماس اپنے رہنما یہیہ سنوار کی موت کے باوجود زندہ ہے اور زندہ رہے گی ایران کے سپریم لیڈر آیتاللہ علی خامنائی کا بیان یہیہ سنوار کی شہادت کے بعد مختلف ممالک میں اسرائیلی مظالم کے خلاف ریلیاں یمن کے دار الحکومت سہنا اور اردن کے دار الحکومت اومان میں بھی احتجاج مظاہرین نے کہا یہیہ سنوار کی شہادت سے مزاہمتی تحریک مزید مضبوط ہوگی غزہ میں یہیہ سنوار کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کر دی گئی اور پاکستان میلٹری اکیڈمی کا کول میں مختلف تربیتی کو اسے مکمل کرنے والے کیڈرز کی شان تھا پاسنگ آؤٹ پاریڈ مہمانی خصوصی چیرمن جوائن چیف ساف سٹاف کمیتھی جنرل ساہی شمشاد محسا نے پاریڈ کا معاینا کیا کیڈرز میں احزازات تقسیم کیے کیڈرز کا پوجوش انداز میں ڈریل محارت کا مظاہرہ پاسنگ آؤٹ پاریڈ دیکھنے کے لیے ملکی اور غیب ملکی مندوبین کی بڑی تعداد شریک ہوئی آئی ایس پی آر کے مطابق بٹالین سینیہ انڈر آفیسر عبدالل آفتر نے احزاز شنصیر حاصل کی لیڈی کیڈرڈ کو اسی پاکستان یاکوب کو کمائنن کی چھڑی سے نوازہ گیا